یادی ایلیمنٹ ہے وہ بڑا ضروری آپ کو دکھانا ہے تو ایک تو ہیرو ان کے والد ہیں جن کو کیا ملس کر رہے ہیں آج کے اس پروگرام میں لیکن دوسرے والد ان کے جو بہت ان کے ساتھ ہیرو کا کردار دبھار ہیں ان کے شوہر ہیں اور وہ ہیں جناب حامد صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہے بہت بہت شکریہ سنم کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے لیکن اب میں خیال ہے کہ سنم حامد بھائی سے شروع کرنا چاہیے پہلے جی حامد بھائی کل ہم نے سنم سے بہت سی باتیں کی میوزک کی بھی ساری لیکن آپ کا ذکر بار بار بیچ میں آتا رہا تو میں تھوڑا سا شروع کرنا چاہتے ہوں اس سے کہ آپ لوگوں کی ملاقات کیسے ہوئی شادی کیسے ہوئی اس سے شروع کرنا چاہتے ہیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے پاس تشریف لائیں بس پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مقدر میں ہوتا ہے جو نصیب میں ہوتا ہے وہ ملنا ہی ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے جیسے جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری کہانی جو ہے وہ کچھ آپ کو سنم نے بتائی ہوگی اور کچھ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے باقی لوگوں سے ہم نے بڑی کوشش سے اور بڑی میند سے یہاں تک ہم پہنچے ہیں ماشاء آپ اللہ کا شکر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مذہب میں تو یہ نہیں ہے لیکن جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ کتنے جنموں کی بات کرتے ہیں اگر میں اس دنیا میں کوئی بیس دفعہ بھی بھیجا جاؤں تو میں یہی چاہوں گا کہ سنم میری لائف پارٹنر ہو کیا بات ہے کیا بات ہے تو یہ آپ لوگ کا کیسے ملاپ ہوا سنم نے سٹوری اپنی سنائی لیکن پھر آپ سے جب شادی ہوئی تو وہ کیسے اور کس طرح سے آپ لوگ کا ملاپ ہوا کیونکہ رشتداری تو آپ کی بنتی ہے جی جی میری امی اور سنم کی امی دور کی رشتدار ہیں آپس میں میں ان کے شہر ایک شادی پہ گیا تھا ایک دوست کی شادی تھی وہاں پہ تو میری امی نے مجھے فون کیا کہ وہاں پہ ہماری ریلیٹیو رہتی ہیں تو تم ان کے گھر چکر لگا لینا تو میں جب پہلے تو میں نے اپنی امی کو کہا کہ وہ میں کہاں ڈھونڈوں گا ان کو اور کس طرح ہوگا پھر انہوں نے نمبر مجھے بھیجا کہ یہ ان کا نمبر ہے ان کے ہزبنٹ کا ان کے ابا کا تو آپ ان کو کال کر لینا تو میں نے رات کو تھوڑا میں فری ہوا بارہ ایک بجے تو میں نے کہا چلو ماں نراز نہ ہو جائے میں نے کال کر دیا میں نے کہا فون کر لیتا ہوں تو انہوں نے کہا آپ ضرور آئیں تو میں وہ رات کو رکشا لے کے تو جب میں پہنچا ان کے گھر پہلے تو ان کی امی کو ملا ان کے بس بیٹھا رہا پھر ان کی امی نے کہا او میں تو میں اپنی بیٹیوں سے ملاتی ہوں تو وہ مجھے اوپر لے گئی اوپر جو سٹوری تھی اس کی اوپر سنم کا روم تھا مجھے یاد ہے یہ دس سال پہلے کی ایسے بات ہے تو اس نے یہ بالکل آپ کی طرح دپٹا کیا ہوا تھا تو یہ جیسے باہر نکلی تو میں نے اس کو دیکھا تو بس پھر وہیں پہ تھوڑی دیر میں بیٹھا رہا اور پھر واپس آیا تو امی نے مجھے فون کیا کہ تم ادھر گئے ہو میں نے کہا میں ادھر گیا تھا اب تو ان کے گھر آجا نہیں اور یہ تھا کہ اس وقت میری شادی ہوئی بھی تھی تو میں نراز ہو کر کہ کوئی مسئلہ ہوا تھا اور میں آئی بھی تھی گھر پر جب یہ آرہے تھے تو امی نے مجھے کہا کہ وہ دور کا مرا کزن ہے تو وہ آئے گا باہر سے سفائی تو کر دو میں نے کہا میں نے کہا تو کہنے لگے آئے گا تو زرہ مل بھی لینا میں نے کہا جی جی یہ جب آئے تو میں نماز پڑھ لیتی تو جیسے وہ ممائے کہتی ہیں کہ بھی بتتمیزی نہیں کرنا سیرے بھجر میں آئی میں نے کہا جی السلام علیکم بھائی کیا tablets کیونکہ ش�دی بھی 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 twice یہ جی دکھی جا رہے ہیں میں نے کہا مجھے ب persons وہ مجھے بَاہِ میں نے کہا بھائی آپ کیسے ہیں کہا بھائی ہاں ہاں بھائی ہے می metros میں نے کہا آپ کی بات کرے پر ہاں 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 میں کہہ رہا ہاں بھائی ہی ہاں ور collان اسے وہ 별로 پڑھ Haraj ben میں بھائم ہے اب یہ جی دیوانہ اچھا اس نے کہا ممی نے ان کو کہا جی میری بیٹی دی شادی ہوئی ہے بیٹا کی اچھا اس کے بات پوری نی بات میرے حزبن کا مردر ہوا اور میں گھر پی آ گئی اور امی نے اور کھالا نے تو پہلے باتیں کی ہوئی تھی کہ خاش میری بیٹی کی شادی نہ ہوئی تھی تو میں آپ کو ضرور دیتی اب وہی بات ریپیٹ ہو رہی تھی کہا کہ وہ جانتی ہو نا حامد کو مجھے کری میں نے کہا ہاں وہ کہہ رہا کہ میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں تو کیا تم سوچتی ہو کوئی پرابلم نہ ہو فیملی خاندان کہتے ہیں کہ نہیں میں نے اسے بات کی اس کو بسی اللہ تعالی نے سنجوگ جو ملائے ہوتے ہیں میں نے اس کو سمجھایا میں نے کہا تمہیں بہت اچھی اور لڑکی مل جائے گی اس نے کہا مجھے ہر چیز تمہاری قبول ہے تمہاری بیٹی تم مجھے شروع سے یہ اچھی لگتی ہو پر نصیب سے تمہاری شادی کے لیے اور ہو گئی بس اللہ نے کوئی موٹزہ کیا ہے اور شادی ہوئی یہاں پر آگے ہی پھر میں ان کے گاؤں پھر گاؤں میں جب آئیں بہت زاری دربی میں نے تکلیفیں دیکھی بٹ پر اس نے میری بہت مدد کی مطلب حامد کو میں کہہ سکتی ہوں کہ انہوں نے میرا ابو والا بھی کردار نبھایا دوست والا بھی اور حسمن والا بھی پاکستان میں یہی ضرورت ہے خواتین کو کہ ایسے ان کو بھائی ملیں ایسے ان کو شوہر ایسے ان کے گھر والے ہوں کہ ان کو سپورٹ کریں ان کو انکاریج کریں تاکہ وہ آگے اگر یہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے تو سنم ماروی کو ہم کیا ہم مز کرتے اتنی بڑی آواز اتنی بڑی میں تو پھر گاؤں میں رہتی اگر ہی مجھے کہا کہ نہیں کرنا تو پس پھر گاؤں میں رہنا لیکن انہوں نے آپ کا ساتھ دیا اس لیے آپ کے لیے تو بہت کلاپ ہونی چاہیے بہت شکریہ جی یہ ویسے ہی ٹلنٹڈ ہے اور اس کا پنے نصیب میں تھا یہ سارا کچھ میں نے تو کچھ نہیں کیا اتنا خاص یہ محبت ہے اس کی نہیں نہیں بہت کل بہت یہ بڑی بات ہے لیکن اچھا سنم کا کون سا گانے آپ کو بہت زیادہ پسند ہے کیا سنتے آپ ساتھ سنم کے سارے گانے بہت زیادہ پسند ہیں میں میوزک بیسے بھی بہت شوق سے سنتا ہوں سوفی میوزک سنم بہت سنم کا ایک اپنا ایک اس کا اسٹائل ہے لیکن میں ایک دو میری پسند کے ہیں گانے وہ سنم کو میں نے بتائے ہوئے ہیں وہ ہی مجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں اچھا وہ کون سے جو آپ کو چکے سے بتائے گے کیونکہ آپ نے کہا کہ ہر ایک انسان پیدا ہوتا ہے ایک راگ لے کر ان کا جو پسندیدہ راگ ہے وہ ایمن ہے اچھا وہ میرا بھی فیوریٹ ہے اچھا بہت فیوریٹ ہے میرا تو سرائے پھر ہم دونوں کو سرائے گے یہ جو محبتوں کی قسم خارے رہے ہیں آپ سچ پوچھیں تو عشق سے گھبرا رہے ہیں آپ یہ جو محبتوں کی قسم خارے ہیں آپ ایک اوم جس کے سامت گزاری ہے آپ نے حیرت ہے اس کو دیکھ کر شرمہ رہے ہیں راوہ کیا بات ہے زبردست راوہ سدیقی صاحب اچھا یہ جو ایم کیم راوہ سدیقی صاحب اچھا یہ جو مکم راوہ سدیقی صاحب موسے اترو چڑھو نا جائے کوئی کہہ دے موری مرشد کی موری بائیاں پکڑ لے جائے جو تو مانگے مولا جو تو مانگے رنگ کی رنگ آئی مارا جو بن گرمی رکھ لے تن تیرو من تیرو ماری عبادت گرمی رکھ لے چھاپ تلک سب چینی ریبوں سے نینہ ملائی کے نینہ ملائی کے نینہ ملائی کے متواری کر دی نیرے بوز نینہ ملائی کے کیا بات ہے کیا بات ہے ہم بات کر رہے ہیں دونوں سے اور سنم سے سن بھی رہے ہیں اور ابھی ہم نے جو صوفیانہ کلام جو کہ پڑتی بھی بہت ہیں اس کے اوپر مزید بات بھی کر رہیں گے چھوٹی سی بلیک بلیک کے بعد واپس آتے ہیں میں چنگی لگ دیا ڈولا تیرے نال ہتھ جوڑ دیا میں تیرے اگے وے میں نو چھڑ کے نا جاویں ڈولنا دیا میں چھڑ کے نا جاوہ میں چھڑ کے نا جاوہ بیلول صوفی بھی ایک بہت بڑے صوفی تھے اس لئے یہ سب ماشاءاللہ میرے بیٹے کا نام بیلول ہے اچھا تو اپنے بیٹے کے پیار میں نام رکھا ہے وہ ساتھ نے اپنے ایڈاک کر لیا لوگ رکھتے ہیں کہ فادر کا نام لگاتا ہے مجھے اپنا پہلا بیٹا اتنا پیارا تھا کہ میں اس کا نام اپنے نام کے ساتھ لگا ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ دیکھیں یہ اپنے نسبت کے اپنے نسبت کے ایک الگ طرح کے فقیر ہیں میں یہ مانتی ہوں جب سے میں آپ لوگ کی بات سن رہی ہوں کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ماشاءاللہ آپ دونوں کو ایک دوسرے سے ملانے کے لئے بندینا ہے آپ بات کریں تھی اور ہم صوفیزم پر بات کر رہے ہیں آپ دونوں بڑا اس پر یقین بھی رکھتے ہیں آپ پڑھتی ہیں میں نے سنائے بہت پڑھتی ہیں آپ اور آپ نے بابا بلے شاہ اور سچن سرماس عبداللتی بیٹائی اور سب لوگوں کو بہت پڑھا ہوا ہے جی بالکل میں نے پڑھا ہے اور مجھے ابھی ناؤ پانچ سو کلام یاد ہیں پانچ سو کلام ماشاءاللہ سب کی زبانی جی یاد ہے بہا 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 پھر تو آپ کو کلام نہیں بات کرتی ہو یا حامد بھائی سے بھی بچے پڑھیں کیونکہ میرے اببو نے سکھانے سے پہلے مجھے کہا کہ پہلے تو ان کلاموں کو تمہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ میسیج کیا ہے تو اس میسیج کو پہلے سمجھو کہ تم لوگوں تک جو میسیج پہنچاؤ گی وہ کیا ہے کیا یہ میسیج صرف ان کے لئے ہوگا جو مسلمان ہوں گے کیا یہ میسیج صرف ان کے لئے ہوگا جو ہندو ہوں گے کرسٹین ہوں گے نہیں انسانیت کا میسیج ہے اور خدا نے بھی اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ میں رحمت العالمین ہوں رحمت المسلمین نہیں تو تمہیں وہ میسیج لوگوں تک پہنچا رہا ہے تو اس کو پہلے پڑھو بلکل یہ تو ہے تو آپ کو کون سا کلام زیادہ پسند ہے جس کو کہ آپ بہت پڑھتی ہیں شوق سے پڑھتی ہیں حضرت سچل سرمست زیادہ میرے قریب ہیں ان کو میں زیادہ کیونکہ جیسے میں کہہ رہی تھا کہ راگ اپنے فطرت کے ساتھ ہوتے ہیں اسی طرح سے ایسے لگتے ہیں جیسے بہت سارے جو ولی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ان کا بھی کوئی ایک سائیکی ملی بھی ہوتی ہے آپ کی کوئی ٹیلی پیتھی ہوتی ہے ان کے ساتھ تو آپ کی سچل سرمست کے ساتھ تو ان کا کون سا کلام آپ کو زیادہ پسند ہے جو پڑھتی ہیں زیادہ میں ان کی گائے مہتا کوئی خیال مہتا کوئی خیال ہم ہن میں نسانہ خیال دے مہتا کوئی خیال واہ واہ کیا بات ہے آپ کو کون سا کلام زیادہ کیونکہ پائنسو کلام آپ کو بھی سناتی ہوں گی آپ نے پہلے سے بھی پڑھ رکھے ہوں گے لیکن جب سنتی سناتی ہے آپ کو آپ کو کون سا زیادہ اچھا لگتا ہے اصل میں سانم کو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس کو بہت سارے کلام جو زبانی جہاد ہیں لیکن سچل سرمست اس کو زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں ان کو اپیل کرتے ہیں ان کے کلام پڑھنے کے بعد یا دیکھنے کے بعد اس کو فوری طور پر انڈسٹینڈ کر جاتی ہے کہ شاید جو سچل کہنا چاہ رہے ہیں وہ انڈسٹینڈ کر جاتی ہے مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے باقی سارے کلام بھی صوفیوں کے ولیوں کا کلام تو ان کا ایک ہی ہے ان کا پیغام ایک ہے محبت آمن انسانیت خواداری تو وہ ساری چیزیں ہم نے بڑا سفر کیا مینور صاحب نے درگاہوں پہ ایون انڈیا میں جا کے یہ جو کلام آپ نے پہلے سنا ہے حضرت عبیر خسرو کا تو وہ ہم نے حضرت خسرو کے دروار کے سامنے بیٹھ کے بھی گایا تھا وہاں پہ دلی نظام الدین اولیاء کی درگاہ پہ جا کے تو ہمیں ہم جب بھی جب گھر سے نکلتے ہیں کبھی بھی فائف سٹار ہوتیلز یا بڑے بڑے جو ریسٹورننٹس ہیں وہ ہمارا پیٹ نہیں بھر سکے ہم آج بھی درگاہوں پہ جب جاتے ہیں ہم نکل جاتے ہیں گھر سے لاہور میں جتنی درگاہیں ہمارا پیٹ ہی وہاں پہ بھرتا ہے تو یہ اپنی اپنی ترجیحات کی بات ہتی ہے کچھ لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ چھوٹیوں میں چلے جائیں کینیڈا چلے جائیں انگلینڈ چلے جائیں وہاں جا کے کسی دیزر سفاری میں بیٹھ کے ہم لنچ کریں ڈینر کریں اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہمارا فاروکہ ہم چھوٹیوں میں کربلا جائیں ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کس طرح کس درگاہ پہ چلے جائیں کہاں پہ چلے جائیں جس ایک بات میں نے آپ کو میں سنم کی بتا دوں دس سال ہماری شادی کو ہو گئے ہیں ہم نے دنیا میں کہیں بھی ٹیول کیا کسی بھی ہم شہر میں گئے ہیں سب سے پہلے جو ہمیں بندہ ملنے نے اس نے اسے پوچھا یہاں پہ کوئی درگاہ تو نہیں ہے یہاں پہ کوئی ولی سکتے ہیں کیا بات ہے سب سے پہلے اس ولی کسی اجازت لیے کہ اگر وہ وہاں پہ ہے بتائیں یہ عقیدت جو ہے عقیدت بڑی چیز ہوتی ہے بلکل وہاں سے پچھا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ آگئے ہیں آپ کی اجازت سے تو یہ آپ ہمارا کونسپٹ اور درہم سمجھتے ہیں کہ ہر چالیس پچاس میر کے بعد ایک ہے خلیفہ ہے جو متعین ہے بے شک وہ پردہ کر چکے ہیں تو ان کے صدقے میں سسٹم چل رہا ہے تو ان سے پرمیشن لینا ضروری ہو تو ہمارا درہ اس طرح کا یہ جو آپ نے بتایا بھی کہ یہ جو دس سال یا سات سال آٹھ سال کا پیریڈ ہے دوہزار گیارہ دوہزار دس میں آپ لوگ کی شادی ہوئی ہے دوہزار دس میں دوہزار آٹھ میں شادی ہوئی ہے تو اس وقت سے لے کے اب تک آپ کہہ رہے تھے خود بھی کہ ہمارے پاس کراے کے جیسے پیسے نہیں تو یہ خاص چیزیں ہیں جو آپ کے اوپر کرامتے اتنی ہو گئی ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دلو بہت سارے پہلے انٹرویوز میں بتا چکے ہیں اب پھر آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے بلکل لیٹرلی ہمارے پاس میں میں نے نئی نہیں اپنی سٹیڈی جو ہے وہ قوٹ کی تھی اور شادی کر لی پھر ہم لاہور آگئے ہمارے پاس چھ ہزار روپے شاید آئی تنک سو چھ ہزار تھا یا سات ہزار تھا ہمارا جو پہلا رینٹ پینڈر سات ہزار جس میں ہم لوگ رہتے تھے اور آخری دس دن مہینے کے اس ہی کشمہ کشمہ ہوتے تھے کہ یہ سات ہزار کہاں سے آئیں گے اب ان کو کس طرح پورا کرنا ہے بس ایک جو بات ہوئی ہے ہم لوگ بی بی پاک دامن پہ گئے ہیں وہاں پہ ہم نے اسلام کی میں چکے اندر نہیں جاتا میں بھائر ہی رک گیا سانم اندر گئی تو یہ وہاں سے دعا مانگ گئے تو اس نے مجھے باب سے اس نے مرا بازو پکڑا ہوا تھا ایسے کر کے تو اس نے کہا کہ میں نے آج بی بی کو کہا کہ ہم لوگ پردیس میں ہیں تو آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ پردیس میں کیا ہوتا ہے تو ہم پردیسی ہیں تو بی بی ہمارا خیال کر نہیں تو پھر مجھے یہاں سے بھیج گئیں یا چلے جاتے ہیں یا تو یہ تیرا شہر ہے وہ گلی وہ آخری دن تھا مہارا اس گلی سے جب ہم نکلے ہیں اس کے بعد ہم نے مڑ کے نہیں دیکھا اور ہمیں آئی ڈی اے نہیں ہے میں اگر مجھے کہنا کہ کمپائل کر کے بتا دیں یہ چھ سات سال کی دو بات ہے کہ کس طرح ہوا اور پہلے پیسے مجھے جاد نہیں ہے ہم نے ہمیں بہتر بھول گئے یہ آپ کی فیملی کا پہلے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ جائیں یہاں سے گر آپ نے گانا گوانا ہے اس کے بعد آپ ان کا کیا ریاکشن ہوتا ہے اور پھر آپ نے ان کو آپ کا بھی بیٹا ہے اس نے انہوں نے اس کی لکھ ایسا ہے کہ سب کوئی سے کر دیا کیا بات ہے بس وہ تو دور ہونے نہیں دیتا میری فیملی میرے ماں پہ وہ ایک بریج بن گیا بس اولاد بھول گیا ہوا وہ مجبوری ہے ان کی اب وہ نام بھی بات ہے لیکن اب وہ فخر کرتے ہیں کہ سنم ہماری بہو ہے آف کورس بلکل لیکن اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں سنم پورے پاکستان کا فخر ہے بلکل فخر ہے میں سمجھتا ہوں کہ سنم دروں صوفی مہران کا فخر ہے سوفی دھرتی کا فخر ہے اور یہ بات میوزک سارے لوگ کر رہے بڑا بڑا نام بھی سارے لوگ اپنے اپنے طور پر مثالی کام کر رہے ہیں لیکن یہ جو ڈیوٹی ہے ولیوں کے میسیج کو آگے تک پہنچانے کی یہ لوگ ڈیسائیڈیڈ ہوتے ہیں یہ بہت کس سخت آرٹس نہیں ہے یہ ڈیسائیڈیڈ آرٹس ہے کہ ولیوں کا پیغام آپ نے آگے پہنچانا ہے میں جب آئی تھی تو مجھے بہت سے لوگوں نے کہا میرے دوستوں نے بھی فیملی کے لوگوں نے پوچھنا کہ لوگ اس وقت جو ہیں وہ گاتے ہیں وہ پاپ کی طرف جاتے ہیں ان کو بہت زیادہ ادھر پیسے بھی ملتے ہیں بہت زیادہ ان کو آفرز بھی آتے ہیں تو آپ نے سوفی ازم کو کیوں ایڈاپٹ کیا یہی آواز تو اتنی اچھی ہے کچھ بھی گرائیں گے میرے بابا سوفی سنگر تھے اس وجہ سے ان کو دکھا پہلے تو اور آپ نے کہا کہ بس یہی گانا ہے یہی گانا ہے اور پھر آگے چل کے مجھے بہت سارے راستے ملے سیکھا تو پھر میں نے سوچا کہ اس سے بڑی عبادت تو میں پاس ہوا کوئی ہے نہیں کہ لوگوں تک میں ان کا پیغام پہنچا اس پر بردگار کا پیغام بلکل بلکل اچھا آپ نے ریشما جی کو بھی گایا اور بڑی انسپریشن آپ کی ان کے ساتھ بھی ہے ان کا بہت پیار بھی رہا ہے میرے ساتھ اچھا ملاقاتیں رہی ہیں بلکل ان کا جو آخری لمحات تھے یہ مہارے گھر کے پاس ہسپیٹل ہے وہاں پہ وہ تھیں تو سنم ان کے ساتھ ساتھ رہی تو ان کا کوئی سنائیں لمبی جدائی تو میں نے آپ کا سن رکھا ہے جو بھی پسند ہے وہ سنائے ان کا میں ایک سناتو جو ان کو بھی بڑا پسند ہے اچھا جو شاعری بھی ان کی خود کی ہے ریشما جی کی اچھا کمپوزیشن اور لیرکس بھی ریشما جی کے اپنے کیا بات ہے اچھا لکھا تیرا نائے میں چنگی لگ دیاں ڈولا تیرے نالے میں چنگی لگ دیاں ڈولا تیرے نال ہاتھ جوڑ دیاں میں تیرے اگے وے میں نو چھڑ کے نا جامی ڈولا میں نو توں واہ واہ کیا بات ہے جب تک حامد بھئی پروگرام میں نہیں تھے تو آپ کو گانے کا مزا نہیں آرہا تھا اب آپ کو گانے کا مزا بھی آرہا ہے میں بچوں کے آپ جیسے سوچتی ہیں تو بچوں کے لیے آپ کیا سوچتی ہیں کہ وہ میوزک میں آئے ہیں وہ گائیں یا آپ سوچتے ہیں کہ نہیں حامد بھئی نتہ پڑھا ہے باہر سے پڑھ کے آئے ہیں یہ سحافت پڑھی ہے سحافت کی بھی ہے اور پھر اس کے بعد ڈیڈیکیٹ کر دیا سارا کچھ آپ کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں اپنے بچوں کے لیے پہلے تو پڑھائی ضروری ہے پھر اس کے بعد میرا میرے بچوں کو شوق تو ہے پر جو اس فیلڈ میں آئے بہت اچھا ہے اپنے پاکستان کو پرموٹ کریں اپنے نانا سے سیکھیں کچھ ان کو بلکل سیکھنا چاہیں میں خود بھی ان کو کلاسز دے رہی ہوں پر یہ ہے کہ پہلے ان کے لیے پڑھائی ضروری ہے اس کے بعد ماشاءاللہ بہت اچھا میری بیٹی ٹاپ کرتی ہے اور بیٹا میرا بہت اچھے میری بیٹی بہت لائک ہے میری بیٹی بہت لائک ہے یاری یاری ویلکم بیک ناظرین ایک دور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میری بہت فیوریٹ گلوکارا فنکارا سنم ماروی میں ساتھ ہیں اور ان سے بات کریں اور ان کے حزبن کے ساتھ بھی سنم زندگی میں خواہش کیا ہے ایمبیشن کیا ہے کہ کہاں تک اور جانا ہے جتنی خواہشات کی وہ مولا کا کرم ہے کہ سب کچھ مل گئی ہیں اب یہی ہے کہ بچوں کو اچھے زندگی دوں اور اچھی پڑھائی دوں اور میوزک میں اور میوزک میں بہتر کام کروں اور ایک میوزک کے لئے کرنا چاہتی ہوں کہ میں کچھ جو میرے پاس ہے میں بچوں کو سکھا سکھا سکھوں ایک ایک ایڈمی بنا ہوں بلکل سوفی ایک ایک ایڈمی بنانا چاہتی ہوں یہاں پر لاہور میں تاکہ میں سر کے ساتھ ساتھ ان کو کلام میوزک میں بھی سکھا سکھا سکھوں اور وہ سمجھ سکھوں اور آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ کراچی چلے جایے آپ نے بھی کبھی نہیں سوچا کہ اب تو لاہور سے اب میکا کریب ہے ہدر آباد تو وہاں چلے جائے کبھی نہیں سوچا کہ لاہور میں ہی تاکھ رہن ہے یہاں اسے اللہ ایڈمی بنا ہوں یہی پر اپنے ایک ایڈمی بنا ہوں بیچی ایک ایڈمی بنانے بیچی اور شیخ عیاض تو خیر بہت بڑے سندھی شاعر ہیں ان کو بھی پڑھتی ہیں جی بالکل پڑھتی ہیں ان کو گایا بھی ہے میں نے سب کے غزلز بھی یاد ہیں اور کوشش کرتی ہوں کہ میں اچھا سا کچھ کروں اور کچھ چینج ہو بہتر ہو اور اردو شاعری میں کون زیادہ پسند ہے سب شاعر کو میں زیادہ پسند کرتی ہوں پر جو سب سے زیادہ جن کو میں نے گایا بھی یہ مرزا غالب اچھا غالب کو گانا کوئی آسان بات ہے یہ تو آپ کو پتا ہے کہ غالب تو بڑی بات ہے تو تھوڑا غالب ہمیں بھی سونا دیں پر جی ان کا ایک غزل ہے جو میرے فاندر کی کمپوزیشن ہے تو نہ آئے تو کیا سہر نا ہوگی ہاں مگر چین سے بسر نہ ہوئی تم نہ آئے سارا عالم تھا میری مہیت پر بے خبر کیا تمہیں خبر نہ ہوگی تم نہ آئے کیا بات ہے ہاں بھی جب آپ جاتے ہوں گے تو سنم کو لوگ سارے پیچانتے ہوں گے جانتے ہوں گے تو کبھی کوئی جیلیسی شیلیسی یہ کوئی سننے کو آیا اور آپ بلکو یہ ریلیمنٹ بھی ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ سنم کی جو پراغرس ہے سنم کی جو ترقی ہے کبھی بھی مجھے یہ ہوا ہی نہیں کہ یہ کوئی اور بندہ ہے مجھے یوں لگتا ہے جیسے میری ہے جتنا لوگوں کو حجوم زیادہ ہوتا ہے جتنے اس کو فوٹو اس کے ساتھ سیل فیاں آرٹو گراف لینے والے زیادہ ہوتے ہیں مجھے میری سول میں یہ فیل کر رہا ہوتا ہوں کہ شاید یہ میں کامیاب ہو رہا ہوں کچھ میں کبھی بھی زندگی میں ہی نہیں ہوں لرائی بھی ہوتی ہے تو نیچرل سی بات ہے لرائی اور باتوں پہ ہوتی ہے مطلب فون بیزی کیوں تھا فون بیزی تھا واتس اپ پہ آن لائن اتنا کیوں تھے واتس اپ پہ آن لائن کیوں تھے تو کس کی ساتھ ہو کہاں واتس اپ پہ ویڈیو کال پر آؤ دیکھنا چاہتی ہوں کال صاحب یہ میں آپ کو برا نہیں لگتا کہ وہ اتنے وہ کیئرنگ ہو رہے ہیں یا پوچھنا چاہے ہیں یہ میں کہتی ہوں یہ نہیں پوچھتا اچھا آپ کی لرائی ہوتی ہے میں نے آج تبھی پوچھا مزے کی آپ کو میں بات دلتا ہوں کہ میں کراچی کام کے لیے جاتی ہوں امریکہ جاتی ہوں کئی بجاب تیف کال کر کے کبھی نہیں پوچھتے کیا ہوں کدھر اور نہیں آپ پوچھتے کیا ہوں میں پوچھتے کیا ہوں کس کے ساتھ ہوگا امیرکہ تھی امریکہ سے کال کر رہی یقیناً تم گھر سے باہر ہوگے یقیناً تو کیوں اس شک کی وجہ کونی اپنے کوئی رنگی ہاتھوں پکڑا ہے کھیں پہید ہوگیا دو مرتبہ تو ہوئی جاتا ہے اچھا ایک دو مرتبہ ہوا ہے پر خواہ اس نے سوارے سنم کو کون چھوڑ سکتا ہے یہ تو تکھے نا اب یہ تو یہ تو یہ تو حامد بھائی مولا کا بھی قول ہے کہ شام کے ٹائم آپ کا شہر گھار آجائے تو آپ کا آئی ہے کیا بات ہے رات کو تو یہ ساہفی لیکن تو بلکل علت ہوگا پر ساہفی تو رات کو کام شروع کرتے رات کو کام شروع کرتے یہ ایشو ان کو سمجھاتے سمجھاتے مجھے دس سال ہوگئے آپ نے اپنے پروفیشن کو بلکل کچھ عرصے کے لئے میں نے ان کو کہا کہ آپ پڑھتے ہی رہیں گے کچھ اب کسی چینل میں آپ آ جائیں تو اچھا رہا ہے میرا زیادہ پڑھنے کا شوق میں آپ کو گتا تھا ہوں مجھے بہت زیادہ شوق ہے آگے میرا چاہتا ہوں کہ جنرلیزم میں پی ایش ڈی کروں باہر سے مہا بات ہے تو میں اب انہوں نے اس شرط پر یہ مانی ہے دو سال ہوگا مجھے یہ جنگ کرتے ہوئے کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں آدار ساں آپ کے ساتھ رہیں گے پھر ہم آ جائیں گے پھر تو مجھے یہ لگا کہ مجھے لگا کہ کہیں کیانیڈا واپسی جو کوئی گوری نہ لائے گا بس لئے میں نے کہ میں ساتھ چلو تو آپ وہاں پہ کیوں نہیں میوزک میں پڑھتی ہیں وہاں ان کے میوزک کو بھی نہیں پڑھنا چاہیے آپ کو شوق نہیں ہے کہ ان کا میوزک بھی لرنگ ہے ان کو تو پڑھانے کی آفرز ہیں یہ بھی میرے گئی ہوتی ہیں یہ ہاں پہ آجائیں آپ مہینے کے ایک لیکچر ہماری یونیورسٹی پر دیا ہے ابھی آپ نے میک ہے ریسنٹلی وہاں پر فارم بھی کی ہے لیکچر بھی دیا ہے ہاں پر فیسنگ پروفیسر کے طور پہ لیکچر دیا ہے انہوں نے اپوائنٹمنٹ کر لے ان کو پروپر آفر دی ہے انہوں نے کہا نہیں میں سرگوز لارد لارد جا رہی ہوں پاکستان کے بنا نہیں رہ سکتی ہے نہیں تو آپ یہ کر سکتی ہے آپ سکتی ہے آپ سکتی ہے آپ سکتی ہے کہ تھوڑے دن رہیں اور تھوڑے دن جائیں یہ بھی نہیں آپ نے سوچا کہ پھر میں اب سوچتی ہوں اس بات پہ کہ مجھے کرنا چاہیے کیونکہ ہمید بھائی تو جا رہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پرائے گا کچھ نہ کرنا پرائے گا کچھ کاریب کاریب رہوں پرتا چلتا ہے بیری نائس مارس ابھی کب یہ شوز دیکھ رہی ہوتی ہے اور میں کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے گیتے ہیں تو کتابیں پڑھ دا رہے ہیں ایس دبانگ سوال کر رہے ہیں ایندہ سافی رہا ہے اب پہ میں انہوں نے انٹرویو کیا تو ان سے جب سوال کر رہے تھے جس سے آپ کریں تو برہا ایسے کر کے جی جی میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو جی 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 ایسے نہیں ہوتا میں سب کو دیکھتی ہوں دبانگ کرو جی ہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں ایسے کر کے بات کرو اس کو سمجھا رہی تھی کہ رہا تمہیں نہیں پتا ذرا کرنی پڑتی ہے کہ جی آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے میں نے کہا نہیں آپ تم جب انٹریو لوگے تو تمہیں دبل سائز سٹائل کر کے بات کرنی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے لگو درزینی آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے گائیڈ بھی ہیں بالکل یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تم بڑے آٹسٹوں کو دیکھ کر جھک جاتی ہو کیوں ایسا کرتی ہو ذرا اپنی اس میراک اور میں نے کہا ہمارے تو استاد یہی ہی ہمیں سکھاتے ہیں کہ جھک جاؤ اور پھل تمہیں مل جائے کیا بات ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ جھک جاؤ تمہیں پھل ملے گا صحیح بات ہے نو ڈاوٹ لیکن میں ہمبلنس ہونے چاہیے یہ تو اللہ تعالی پسند ہے ہمبل ہونا چاہیے انسان پھل بھی تمہیں ملت بہت اچھی ہے پر شک میں بہت کرتی ہوں کہ دو تین مرتبہ گلتیاں کی ہیں پر اب سودھر گئے ہیں اب سودھر گئے ہیں کیا بات ہے آجا یہ بتائیے کہ فلمیں وغیرہ آپ دیکھتی ہیں جی بلک بچوں کے ساتھ دیکھتے ہیں تو بولی ووڈ تو آپ گئی بھی ہوں گی انڈیا میں تو بہت آپ کو سراتے ہیں لوگ وہاں تو جو بھی تھوڑا سا سیکھتا ہے ہمارے ہم لوگ سپیشلی ایک شو جو ہے ہم لوگ 22 ٹائمز انڈیا گئے ہیں ان پانچ چار سالوں میں شاید یہ سب سے زیادہ سنم ہی گئی ہے انڈیا تو ہم لوگ ایک دفعہ وہاں پہ جائپور میں تھے وہاں پہ سلوان خان کے فارماؤس پہ تو انہوں نے سپیشل کھا کہ میں نے سوفی کلام سننا ہے تو وہ انہوں نے ہمیں بلائیا اس وقت حالات ٹھیک تھے یہ شاید 2013 کی بات ہے 2013 میں ہم لوگئے ہیں تو وہاں پہ آپ امیجن نہیں کر سکتے یعنی میں کہہ رہا کہ یہاں پہ پذیرائی نہیں ہے وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ تو بلکل دیوانے ہیں سوفی میوزک کے وہاں پہ میں سٹورنٹ بھی ہیں کچھ جن کو میں آن لائن پاکستانی ان کو بہت یہ نہیں استاد نصرد فتحلی غلام علی خان صاحب میں تو جب پہلی بار انڈیا گئی تو مجھے یہ سن کے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ پاکستان سے آئی ہے غلام علی خان والے پاکستان یعنی وہ ایسے تعرف پاکستان کا ہوا تو یہ بڑی بڑی بات ہے یہ آپ امیجن نہیں کر سکتی غلام علی خان ایک بہت بڑا نام ہے وہ پاکستان اترتے ہیں ان کا اعترام تو ہر جگہ ہے یہاں پہ بھی ہے ہم میں نے اور سانم نے ایک فلائٹ میں جہاں سے دلی گئے تھے ہم نے ان کو وہاں پہ دلی ایرپورٹ پہ لینڈ ہوتے ہوئے دیکھا ہے پایلیٹ ان کا کوکپٹ سے باہر آکے ان کا جو ہینڈ بیگ تھا وہ اٹھا کے ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا ہر سوسائیٹی میں تھوڑے بہت لوگ ہوتے ہیں نٹوریوس کریکٹرز ہمارے بھی ہاں پہ بھی ہیں وہاں پہ بھی ہیں برکل تو انڈیا میں کہا زیادہ پرفارم کر کے مزہ آئے ہیں بومبے بومبے میں اور مطلب سلمان خان نے جب سنا تو ان کے ساتھ کیا اور باقی جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کے ساتھ کیا کیا انہوں نے آپ کو کس طرح دعا دی بہت سلمان خان صاحب نے تو بہت عزت کے ساتھ بات کی انہوں نے شار دی اس کے ساتھ بہت اچھا میں انہوں نے بہت زیادہ عزت دی رسپیکٹ دی اور میرا بھی یہی کام تھا کیونکہ میں نے اپنے پاکستان کو پرموٹ کرنے کے لیے جاتی ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے تو انہوں نے فلموں میں گانے کے لیے نہیں کہا میں نے کبھی نہیں کہا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ واحد میں آرٹسٹ ہوں کہ اس کو یہ لگے کہ آرٹسٹ صرف اس کام کے لیے نہیں ہوتے کہ آپ کے ساتھ ریلیشن بنائے مجھے مووی میں گانا دو آپ میرے بھائی ہیں مجھے آپ کے لیے عزت پاکستان آؤ میرے گھر کے میرے ملک کے آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں مجھے آپ سے کوئی کام نہیں ہے مجھے عزت اپنے ملک سے ملی ہے کوئی اچھا سا سنا دے اب ٹائم ختم ہو رہا ہے جی بلکل اپنی پسند کا تھوڑا سا اچھا سا بنے صوفی جذبات میں بہنے والے کتب بن گئے درد و غم سہنے والے اور ولی بن گئے یالی کہنے والے علی مولا مولا علی مولا مولا یالی یالی علی وہ اسم آزم ہے کہ جس نے پکارا اسی کے کام آیا علی مولا مولا علی مولا عشق کی اتدا بھی تو عشق کی انتہا بھی تو رہنے دو راز کھل جائے گا بندہ بھی تو خدا بھی تو علی مولا مولا علی مولا مولا جالی یالی جالی